آج جو بگڑتا ہے آل سنت کے رستے سے رفضدہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر اہل بیعت کا پیار رفضدہ تو میں رافضی ہوں پھر امام شافی نے یہ فرمایا تھا جو بگڑتا ہے یہ رفض ہے تو میں پھر رافضی ہوں کر لو جو کچھ کرنا ہے میں رافضی ہوں پھر تو مجدن صاحب نے یہاں بھی بند باندھا آپ نے فرمایا کہ یہ دھوکہ ہے جو یہ لوگ اس طرح کر کے اس شیر کا مطلب بتاتے ہیں محبت امیر رفض یہ رفض ہے ہی نہیں یہ ان کا بیانیاں ہے کہ حب علی اگر رفضدہ تو میں رافضی ہوں یہ وہ کہتے ہیں اور ہمارے بھولے بالے بہتے چاڑ جاتے ہیں فرمایا محبت امیر رفض نیس علی سے پیار کرنا رافضی ہونا نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ نو محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ نو یہ رفضی ہونا نہیں ہے کیا ہے رفضی ہونا فرما تبری از خلفاء سلاسہ رفض خلفاء سلاسہ کو بک بک کرنا یہ رفض ہے خلفاء سلاسہ سے تبری یہ رفض ہے تو وارداتی یہ کیا کرتے ہیں یہ جو جرم ہے ان میں جو رuzانہ کرتے ہیں وہ ماننے کی بجائے اس پر کبر چڑھاتے ہیں محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ نو کا یہ نہیں مانتے کہ ہم بک بک کرتے ہیں خلفائے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں ہمیشہ لیے یہ جنافزی کہہ رہے ہیں کہ ہم علی سے پیار کرتے ہیں تو مجدد صاحب نے کہا علی سے پیار کرنا تو سنی ہونے کی علامت ہے از علاماتِ علی سنت است علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرنا یہ رفض نہیں ہے رفض کیا ہے باقی تین سے بغض رکھنا اس پر آ کر آپ نے پھر امامِ شافی رحمت اللہ علیہ کا وہ کول پیش کیا خود مجدد صاحب نے جس میں آج لوگ واردات کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں امامِ شافی می فرمائد لَوْكَنَ رِفْضًا حُبُّ آلِ مُحَمَّدِ فَرْيَشْدِ السَّقَالَانَ أَنِّي رَافِدِ یہ شیر لکھ کے یعنی حُبِ آلِ مُحَمَّد رِفْض نیست چنانچہ گمامی برن فرمایا کہ اگر رفض حُبِ آلِ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتا تو جنوں ان سے تم گواہ ہو جاؤ کہ میں پھر رفضی ہوتا لیکن میں رفضی نہیں ہوں کیوں کہ آلِ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رفض نہیں کھولفہ سلاسہ کا بغض رفض ہے تو شیر پڑھ کے مطلب کیا ہے یہ نہیں کہ میں رفضی ہوں مطلب ہے میں نہیں ہوں میں رفضی نہیں ہوں میں رفضی نہیں ہوں کیوں نہیں ہوں اس واسطے کے رفضی وہ ہوتا ہے جو خلفہ سلاسہ سے بیزار ہوتا ہے یعنی رفضیت کا مدار اس چیز پر ہے رفضیت کا مدار کس چیز پر ہے خلفہ سلاسہ سے بیزاری کا نام رفض ہے حُبِ آلِ بیعت رفض نہیں ہے حُبِ آلِ بیعت رفض نہیں ہے لہٰذا اس شیر کے بعد آپ نے یعنی حب آل محمد رفض نیس چنانچہ گمامی بورن جس طرح مخاطب کا یہ دعویٰ ہے اور کتنے سادے لوگ ہیں مخاطب کی بات مان رہے ہو یعنی شیعہ کی وہ یہ پرپیگنڈا کر رہا ہے اور تم یہ بتاؤ کہ رفض اس وجہ سے نہیں تمہارا رفض اس وجہ سے ہے کہ تم خلفاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتی ہو اس وجہ سے اب یہاں اس شیر پر ہم نے کئی بار باس کی ہے اب اس کی تھوڑی سی وضاحت میں اس لحاظ سے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک شروع سے انداز آ رہا ہے کہ جب ایک چیز جو ہے وہ مخاطب کا پرپیگنڈا ہو تو پھر اس کے لحاظ سے پھر جواب دیا جاتا ہے اور وہ انداز جو ہے وہ امام شافی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنایا اور وہی مطلب پھر مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا اور اسی پر باقی سب حوالاجات موجود ہیں سال کے طور پر یہاں پرپیگنڈا کیا ہے کہ مخالفین کا پرپیگنڈا یہ ہے کہ محبت اہل بیت کی وجہ سے ہمیں لوگ رافضی کہتے ہیں یہ ان کا پرپیگنڈا یہ ہی ہے نا ان کی جتنی مجلسیں ہیں چونکہ ہم محبہ ہیں لہذا اس وجہ سے ہمیں رافضی کہہ دیتے ہیں پھر یہ جو پیچھے پر لہن میں لگے ہوئے ہیں تو ہم بھی محبہ ہیں اس لئے ہمیں کہا جا رہا ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان نفیقہ ما صلی اللہ علیہ وسلم من عیسی اہلی تمہارے اندر ایک جھلک حضرت عیسی علیہ السلام والی ہے اس میں کیا احبت النسارہ نسارہ نے ان سے پیار کیا نسارہ نے ان سے پیار کیا واب غدت الیہود اور یہود نے بغض رکھا نسارہ پیار میں مارے گئے کہ انہیں اللہ کا بیٹا گئے دیا ماز اللہ اور یہود بغض میں مارے گئے انہوں نے ان کی امی جان پر بھی تعمت لگا دی ماز اللہ بغض میں بچے وہ جنہوں نے بغض نہیں رکھا پیار وہ کیا جو شریعت کے مطابق تھا فرما علی تمہارے بارے میں بھی اترین طبقے بنے گئے اب یہاں سے میں صرف اس وقت زمناً یہ بات بتا رہا چاہتا ہوں کہ جس طرح روافظ کا ایک پرپوگنڈا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں محبت اہلِ بیعت کی وجہ سے لوگ رفظی کہتے ہیں جو نصارہ ہیں ان کا بھی ایک پرپوگنڈا ہے وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ہمیں محبت عیسیٰ کی وجہ سے لوگ نصارہ کہتے ہیں اور وہ تو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں ہم ان کو نصارہ کہتے ہیں لیکن ان کا بیانیاں کیا ہے کہ چونکہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے محب ہیں اس محبت کی بنیاد پہ ہمیں لوگ عیسائی کہتے ہیں یا نصارہ کہتے ہیں یہ ان کا بیانیہ ہے اب یہاں اگر اسی کے مطابق بات کی جائے پھر کیا ہوگا کوئی کہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی محبت عیسائی ہونا ہے نسرانی ہونا ہے تو میں پھر نسرانی ہوں کیونکہ محبت محبت کی بات ہو رہی ہے نا تو کیا یہ کہنا جہز ہوگا کوئی کہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت اگر یہودی ہونا ہے تو میں پھر یہودی ہوں یہ جہز ہوگا یا کہنے والے کا یہ جو اس کا پرپوگنڈا ہے ان کا یہود کا یا نصارہ کا اس میں تو ان کا پرپوگنڈا جیتے گا اور ہماری شریعت میں جو کہہ آنا یہودین یا نصرانین فران کافر ہو جائے گا اور یہ کہلوایا کس لیبل کے تحت جا رہا ہے حبہ عیسیٰ علیہ السلام حبہ موسیٰ علیہ السلام ایسے ہی حبہ علی رضی اللہ تعالیٰ نوبی ہے اب وہاں ان کے پرپوگنڈے کو جتوانے کے لیے کہہ سکتے ہو اگر کسی نے جانا ہے ادھر تو کہے کہ اگر نصرانیت حدیث علیہ السلام کی محبت کو کہتے ہیں تو میں پھر نصرانی محاذ اللہ اگر کوئی کہے اگر یہودیت حد موسیٰ علیہ السلام کی محبت کا نام ہے تو میں پھر یہودی ہوں یہ کہنا جائز نہیں ہے تو پھر اس مفہوم میں یہ کہنا کیسے جائز ہو سکتا ہے جس مطلب میں آگئی یہ امام شعفی رحمت اللہ علیہ کی طرف مرسوب کر کے یہ کہہ رہے ہیں تو اس میں چونکہ ان بزرگوں نے بھی اگرچہ دیوان شعفی میں کئی چیزیں علاقی ہوں لیکن یہ ہم مانتے ہیں کہ امام شعفی نے فرمایا مگر انہوں نے جس معنی میں فرمایا جو مطلب ہے پھر وہ مطلب بیان کرو انہوں نے کہا کہ اگر آلِ بیعت کی محبت رفض ہوتی تو میں رافضی بن جاتا لیکن میں رافضی نہیں ہوں کیوں کہ اس محبت سے رافضی نہیں بنتا اس سے تو سننی بنتا ہے رافضی صحابہ کے بغض سے بنتا ہے لہذا میں رافضی نہیں ہوں یا تو یہ شعر نہ پڑا جائے پڑا جائے تو پھر اس طرف اس کا مطلب بیان کیا جائے جو مجدد صاحب نے بیان کیا ہے تو یہ بھی فرض ہے سجادہ نشینوں پر کہ مکتوبات شریف کھول کے بتائیں کہ مجدد صاحب نے دیا لکھا ہے آج جو لونڈا مونڈا جو بھی ہے کہتا ٹھیک ہے میں پھر رافضی ہوں محبت احلِ بیعت کی وجہ سے لوگ مجھے رافضی کہتے ہیں تو یہ جھوٹ ہے سو فیصد سے بڑا حبی احلِ بیعت کی بنیاد پر کوئی رافضی نہیں بنتا حبی احلِ بیعت تو احلِ سنت کی علامت ہے رافضی بنتا ہے بغضِ صحابہ کی وجہ سے تو جہاں کہ وہ چور ہیں اس بات کو چھپا کر دوسرا لیبر لگا لیتے ہیں اور ہمارے سادہ سادہ وہ کیوں نہ لگا ہے تحر القادری جیسے انہیں جو بار بار بیان کیا ہوا آئے میدان میں اس کے پر باس کرے اس شیر کے مطلب میں اس نے جھوٹ بولا اور کاروان کو لوٹا یہاں زہبی نے لکھا ہے امام زہبی کا یہ سیجر علام النوبالہ کے اندر اب اس کے مطلب کے مطابق تو کیا بنا کہ امام شافی کہتے ہیں میں رافضی ہوں یہی بنا رہتے ہیں نا سارے تو یہاں لکھا ہے امام زہبی نے فرما جو یہ کو مان کرے کہ امام شافی رفضی ہیں شیعہ ہیں فرما وہ پرلے درجے کا جھوٹا ہے اتحام تو مت لگاتا ہے امام شافی پر فرما وہ جانتے نہیں کہ ان کے شیر کا مطلب کیا ہے فوا مفترن وہ مفتری ہے اگرچہ کاتھی کہلائے مگر وہ مفتری ہے یہ امام زہبی نے یہ آٹھویں جلد کے اندر یہ لکھا اب اتنے اتنے جب دھاندنیاں ہو رہی ہیں اگر پھر بھی آل سنت بچے ہوئے ہیں تو یہ صداقت خاص ہے اب یہاں ایک اور بات بھی میں کر دوں چلو جس طرح یہ ہے مقابلے میں ایک اور بات بھی کی جا سکتی ہے مثلاً ادھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پیار رفضی ہونا ہے تو میں رفضی ہوں تو کوئی یہ کہے کہ اگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیار ناصبی ہونا ہے کوئی کہے میں ناصبی ہوں تو ہم تو اس کو بھی اجازت نہیں دیں گے ہم اس کا رد کریں گے وہ بھی ماردات کر رہا ہے حالانکہ یہ لکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں ہمارے سوا اس انداز میں آج ناصبیت کا کوئی رد کر ہی نہیں سکتا مدار جو سالکین ابن قیم کی اس میں ابن تیمیہ کا یہ شیر لکھا ہوا ہے اس نے مقابلے میں آ کر کہا وہی بات یہ جلد نمبر تین ہے اس کے اندر پہلے یہ شیر لکھا ہوا ان کا نرف دن حبو آل محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے لکھا وَرَدِيَ اللَّوْا عَنِ شَيْخِنَ عَبِيْ لَبَّاسِ ابن تیمیہ حیثو یقول انکان نسباً حبو صحب محمدی فَلْيَشْهَدِ سَقَلَانْ اَنِّ نَاسِبِي ابن تیمیہ نے کہا اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ناصبی ہونا ہے تو پھر جنوں انس گواہ ہو جائیں میں ناصبی ہوں یہ ابن تیمیہ نے کہا کیونکہ یہ کٹ کے لگائیں گے لوگ یہ ابن تیمیہ نے کہا ابن تیمیہ نے کہا کہ اگر صحابہ کا پیار ناصبی ہونا ہے تو میں ناصبی ہوں جنوں انس گواہ ہو جائیں یہ ابن تیمیہ نے کہا تو میں یہاں تو اس کے قول کا ہی رد کرتا ہوں یعنی وہ امام شافی کا تو مطلب بتایا لیکن اس کے قول کا اسی اصول پر رد کرتا ہوں کہ یہ دھوکہ ہے کہ یہ مطلب بنانا ناصبی ہونے کا کہ جو محبت صحابہ وہ ناصبی ہوتا ہے محبت صحابہ ناصبی ہونا نہیں بغز علی ناصبی ہونا ہے محبت صحابہ ناصبی ہونا محبت صحابہ ناصبی ہونا نہیں ہے حب صحابہ رضی اللہ عنہ ناصبی ہونا نہیں ہے بغز مولا علی رضی اللہ عنہ یا بغز اہل بیعت رضی اللہ عنہ یہ ناصبی ہونا ہے یہ دھوکہ ہے جو یہ کہے جو ابن تیمیہ کا یہ شیر لکھا ہوا ہے ہم رد کر سکتے ہیں ناصبیت کا کوئی ہے آج آج اس دور میں اس گھڑی تک وہ ابن تیمیہ کے اس حوالے اور اس تشریح کے ساتھ جو بولا ہو اس ناصبیت کے خلاف تو پیش کیا جائے یہ تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں تو ہمارا تو ایک میں یار ہے ایک میں یار ہے کیونکہ ہم سننی ہیں جب کسی نے کہا کہ اگر حب اہل بیعت رافضی ہونا ہے تو میں رافضی ہوں اس سے یہ کہا کہ پھر رافضی یہ ٹھیک ہے تو ہم نے کہا غلط کہتے ہو حب اہل بیعت رفض نہیں خلافہ سلاسہ کا بغض رفض ہے یادہ رفض مردہ بات اور دوسری طرف جب کسی نے کہا کہ اگر حب صحابہ ناصبی ہونا ہے تو میں ناصبی ہوں تو ہم نے کہا ناصبی مردہ بات کیونکہ حب صحابہ ناصبی ہونا نہیں بغض اہل بیعت رکھنا ناصبی ہونا ہے اور اہل بیعت اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سب سے پیار رکھنا یہ سنی ہونا ہے کیونکہ یہ بھی بڑی داندلی ہے جب ہم ان کے رفض کا رد کرتے ہیں تو وہ اور کچھ ملتا نہیں تو ناصبیت ناصبیت اٹھائے پھرتے ہیں وہ کسی بات کرنے کا کوئی چج ہوتا ہے کوئی الزام لگانے کے بھی کچھ حصول ہوتے ہیں جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں اس طرح کہ پھر میں ناصبی ہوں اور ہم ان کو بھی یوں ہی تول کے نیچے گراتے ہیں جیسے تمہیں گرارہے ہیں کہ جیسے نے یہ کہا تو جھوٹ بولا دجل کیا حبِ صحابہ ناصبیت نہیں ہے بغضِ اہلِ بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناصبیت ہے لہٰذا یہ بیانیاں اس طرح کا جو لارہ ہیں وہ بھی غلط ناصبیت والا اور رافضیت والا اور درمیان میں سنیت ہے جس سنیت کو داتا گنج بخش ہجویری کی حمایت حاصل اور اس کے مطابق اللہ کے فضل سے یہ اب ہمارے پاس یہ حقانیت ہی پاور ہے ورنہ امریکہ بھی ہمارا گلہ دبانے کو ہے برطانیہ اسرائیل انڈیا یہ پاکستان کی حکومتیں اور پروسی ممالک کی حکومتیں وہ خوارج کیوں یا روافز کیوں اپنے بیگانے اتنے میں بندہ اگر جیتا بھی رہے تو یوں ہی ہوتا جیسے قبر میں لیکن ہم گاج واج کے کہہ رہے ہیں تو یہ حقانیت ہے کہ کوئی ہمیں جھکا نہیں سکتا اس حق کے ساتھ ہوتے ہوئے انشاءاللہ